اس پر ایک بادشاہ نے حملہ کیا ہے اور سب کو تحصیب کر دیا ہے اور ساری لاشوں کو گدھ نوچ رہے ہیں اور گھروں سے آگے نکر رہے ہیں اور عزیر علیہ السلام کے دل میں آتا ہے اَنَّا يُحْيِ هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مُوتِهَا یہ شہر اجڑ گیا مٹ گیا یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جنہیں اب گدھ بھی کھا گئے کتے نوچ گئے درندے نوچ گئے یہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے یہ خیال آیا اور یہ سفر پر ہیں تھوڑے دور گئے تو ان کو بھوک بھی لگیں تھکن بھی محسوس ہوئے تو یہ گدھے تو کرے اور گدھے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا اور سامنے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی چھوٹی تھی اس دیوار کے ساتھ جن ٹھیک لگا کے بیٹھ گئے ان کے پاس انگور بھی تھے اور روٹی بھی تھی انہوں نے روٹی کو توڑ کر ایک پیالے میں ڈالا انگوروں کو کپڑے میں ڈال کر نچوڑنا شروع کیا انگوروں کا رس نکلا اور روٹی کے اوپر گرتا گیا ساری روٹی انگور کے رس سے تر ہو گئی تو تھوڑی دیوار کے لئے یوں سر دیوار پہ رکھا کہ یہ ذرا انگوروں کا رس روٹی میں اتر کر روٹی کو نرم کر دے تو پھر میں کھالیسہ ہوں اور پانی پی کے اپنی منزل کو چل دوں گا تو یوں سر رکھا اور سامنے چھوٹی سی بننی تھی اس پہ یوں پاؤں رکھ دیا یہاں پاؤں رکھے اور یہاں سر اور فَأَمَا تَهُ اللَّهُمِ اَتْعَامِ اللہ تعالی نے اسی حالت میں روح کو نکالا اور سو سال یہیں پڑا رہنے دیا ثُمَّ بَعَتَا سو سال کے بعد اللہ نے زندہ کر دیا تو عزیر سے پوچھا عزیر کم لبستا کتنا عرصہ رہے ہو تو ایک دم کہا یومن ایک دن پھر سورج کو دیکھا سورج کو تو ان کو خیال آیا کہ سورج ابھی چڑھا تھا میں نکلا تھا ابھی تو یہ آدھائی پہنچا ہے ابھی تو آدھائی پہنچا ہے آسمان کے نشف میں ہے تو نہیں 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 یا اللہ بَعْبَيَوْمِ یا لَا آدھا دن آدھا آدھا دن تو میرے رب نے کہا عزیر میں بتاؤں کہ جی کیا قَبَلْ لَبِسْتَ مِعَتَعَامِ تو سو سال یہاں پڑا رہا ہے کہا لَا سو سال کہاں قَفَنْدُرْ اِلَا تَعَامِكَوَ شَرَابِكَ لَمْيَةَ دیکھ تو نے جو انگور کا رس ڈالا تھا روٹی میں تو انگور کا رس تو بہت جلدی جھاگ چھوڑ جاتا ہے اور کھٹا ہو جاتا ہے بدبودار ہو جاتا ہے تو دیکھ تیری روٹی میں انگور کا رس رچ کے نرم ترو تازہ اور جو پانی تیرے پاس تھا چھاگل میں وہ مشکیزے میں پانی کبھی نہ سائقہ بدلا ہے نہ رنگ بدلا ہے جو چیزیں جلدی جانے والی ہیں دیکھو کیسے چھٹھا کے پھر کہنے لیں گے تیرا کھوتا کی تھی کھوتے اور ہی غیب دیکھا تو نشانی کوئی نہ انظر الہ حمار کھدر اگا تھا تیرا وَلِنَا يَعَلَكَ آئیَةً لِلنَّار کہیا اللہ پہتا نہیں کھدر گیا کہ وہ میں نے مار دیا ہے اما ستیر سامنے زندہ کروں گا انظر الہ العظام کہی فَنُنْ سِزُحَا ثُمَّنَا نَفْسُحَا لَحْمَا اب تیری آنکھوں کے سامنے میں گدے کو ہڈیاں جنگا کروں گا اسے گوشت چڑھاؤں گا پھر اسے زندگی عطا کروں گا پھر تیری سواری کے لیے تجھے پیش کروں گا پھر تجھے پتا چلے گا کہ میں کتنے قدرت والا رب ہوں ایک دم ایک دم جہاں جہاں وہ ہڈیاں بکھری تھیں وہاں وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ جمع ہوئیں دھانچہ کھڑا ہوا اور ازیر کے سامنے گوشت چڑھنا شروع ہوا پھر کھال پھر بال ہر شئے سلامت لگ لگا کے ایک چھلانگ لگائی کھوتے نے اور اپنی آواز نکالی کہ ازیر یہ ہے تیرا رب وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ اَعْلَمُ اللہ یہ کسے سنا کر اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ آرے والے کے میرے بندے بندیو تیرا رب سب کچھ کر پکتا ہے سب کچھ مالک اللہ قابل اللہ جو چاہے جو چاہے کرنے والا بھی اللہ جب بھائیو اگر اللہ چاہتا تو ایک سوٹا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا اور ہم سب کو نماز سے بھی کھڑا کرتا بھر سے بھی بچاتا اور شراب چلی بچا تھا